بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان میں انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا میں غلط طور پر ہارا ہوں یا مجھے ہرایا گیا لیکن مصبت ہم نے دیکھا ہے کہ چند ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ہار کو اعلانیہ طور پر تسلیم کیا اور اپنے جیتنے والے کو مبارک بات تھی خالی سعید رفیق صاحب ہیں اس طرح مصطفی نواز کھوکر صاحب ہیں افضل چاند صاحب ہیں اگرچہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ داملی ہوئی انہوں نے کہا میں نتائج کو قبول کرتا ہوں اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رانہ سناولہ صاحب ہیں ہماری سیاست میں جو تلخ رویے ہیں ان کا خاتمہ ہماری زندگی میں شدت جو آگئی ہے اس کا خاتمہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے ہماری اپنی زندگیوں کی ضرورت ہے ہماری فیملیز کی ضرورت ہے ہمارے ملک کی ضرورت ہے ہمارے خاندانوں کی ضرورت ہے سیاسی میدان میں اگر ڈائلاغ نہ ہوگا تو معاملات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے منڈیٹ کو قبول کرنا آپ دیکھئے کہ خیبر پختونخواہ میں جن لوگوں کی تحریک انصاف نے حمایت کی وہ کامیاب ہو کے آئے ہیں قومی اسمبلی میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے بڑی جماعت بن کے مسلم لیگ نواز آئی ہے ان کے بعد پیپس پالٹی ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی کچھ سیٹیں ملی ہے اس طرح ہر جماعت کو کچھ نہ کچھ جو ہے منڈیٹ دیا ہے عوام نے بہترین بات تو یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کا منڈیٹ تسلیم کریں میں یہ قطر نہیں کہتا کہ سو فیصد الیکشن درست ہوئے ہیں لیکن انتخابی عمل جو ہے یہ پہلی بار میری زندگی میں میں نے یہ دیکھا کہ ووٹ ڈالنے تک کا جو عمل تھا چند ایک جگہ کے علاوہ باقی سب متفق ہیں کہ ووٹ صحیح ڈلے اب اگر کہیں پر انتظامی یا الیکشن کمیشن کے ہاں کوئی کتائی ہے تو اس کے لیے متعلقہ قانونی فورم موجود ہیں الیکشن کمیشن ہے عدلیہ ہے ٹربیونل بنیں گے میں قانون دان تو نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ تیہ کر لیا جائے اور عدالتیں یہ تیہ کر لیں کہ دو سے تین ماہ کے اندر کیسوں کا فیصلہ کرنا ہے تو مستقل بنیادوں کے اوپر یہ معاملہ حل ہو جائے گا پارلیمان کے وجود میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کا ہونا چاہیے یہ بات متعدد مرتبہ میں نے بھی کی ہے اور بھی پاکستان میں لوگ کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جمہوریت چلے جمہوری نظام چلے لوگوں کا ووٹ پر اعتماد بحال ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو انتخابی اصلاحات کرنی ہوں گی ابھی بھی ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ جس کے بعد پیسہ تھا اس نے برپور انداز میں پیسہ لگایا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا ذابطہ جو ہے وہ ایک محدود دائرہ کار میں بیسے لگانے کا ہے لیکن یہ آپ کے الیکشن کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اور موجود ہے پاکستان کو حقیقت میں ضرورت جو ہے وہ ایک مساق پاکستان کی ہے جس میں پاکستان کی معاشی اقتصادی داخلہ خارجہ مذہبی یہ سب پالیسیاں تیہ ہو پچیس سال کے لیے تمام جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک مساق پاکستان کریں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے کس طرح جانا ہے حکومت کسی کی بھی ہو اپنے منشور و دستور کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جماعتیں اس پر اتفاق کریں کہ ہم نے پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط کیسے بنانا ہے پاکستان کی نوجوان نسل پاکستان کی خواتین ان کے حوالے سے ہمیں کیا کام کرنے ہیں جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے انتہا پسندی ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے مسئلہ کشمیر جو سب سے اہم ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی ہے عالم اسلام کے جو مسائل ہیں او آئی سی ہے فلسطین ہے باقی اسلامی دنیا کے معاملات ہیں برادر اسلامی موالک سے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے اس طرف توجہ دی تو انشاءاللہ پاکستان مضبوط ترین پاکستان چند سالوں میں بن جائے گا ہمیں کسی سے جا کے امداد لینے اور کسی کے سامنے جا کے سر نیچہ کر کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ پاکستان تاریخ انصاف والوں کا بھی ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی والوں کا بھی ہے یہ پاکستان جے یو آئی والوں کا بھی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کا بھی ہے یہ پاکستان یہاں رہنے والے غیر مسلموں کا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم یہاں رہتے ہیں یہ پاکستان ان کا رہی ہے مہادرائی شدت سڑکے بند کر دینا احتجاج کے ہر وہ انداز جس سے عوام کو پریشانی ہو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے پارلیمان میں جو جماتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کریں قانون عدالت الیکشن کمیشن لہٰذا ان سارے حالات کے اندر ہماری ایک دعوت ہے وہ یہ دعوت ہے کہ آئیں ایک مساق پاکستان کریں پاکستان کو اس کی اصل اساس لا الہ الا اللہ کے نظام پر قائم کریں اس میں سب سے پہلے اللہ کا جو حکم ہے وہ نظام عدل ہے ان اللہ یأمر بالعدل آج ہمارا نظام انصاف بہت ساری اصلاحات چاہتا ہے لوگوں کا نظام انصاف پر اعتماد کا بحال کرنا یہ وقت کی ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے ہمارا جو ایک اخلاقی کردار ہے جو ہمارے معیارات ہیں وہ سب اتاز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے نساب تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اتنے کام ہیں کرنے والے کہ اگر آج ہم عیسیٰ کے پاکستان کریں تو ممکن ہے اگلے تین سال میں چار سال میں اس کا بہتر رزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے معاشی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا قدم ہے ایس ای ایف سی اگر وہ ایسے ہی چلے اور اس میں مزید بہتری پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بزنس مین ٹو بزنس مین رابطہ تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمیں معاشی اعتبار سے بہت بڑا ہمیں جو ہے وہ کامیابیاں مل سکتی مذہبی اعتبار سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ رہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھڑو نہیں کہ اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ایک پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ضابطہ ایک معاہدہ ایک فتوہ اس پر ہم سب نے دستخط کیے ہیں اس پر عمل درامت کی ضرورت ہے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں خواہ وہ ایران ہے خواہ افغانستان ہے خواہ انڈیا ہے چائنہ ہے چائنہ ہمارا بہت عظیم دوست ہے ہر مرحلے پہ ہمارے ساتھ متعابن بہتا ہے افغانستان بھی ہمارا بھائی ہے ایران بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمارا بھائی ہے لیکن ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے رابطوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے پھر ایک کمپین ہے ایک مہم ہے پاکستان کے اداروں کو ابھی آپ نے الیکشن میں دیکھا الیکشن میں امن و امان قائم رکھنا یہ پاک فوج اور سلامتی کے اداروں اور پولیس کی ذمہ داری تھی وہ سرخرو ہوئے اپنے کام میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک بے بنیاد پرابوگنڈا ہماری فوج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف شروع کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے منصفانہ الیکشن کرانا کہیں زیادتی نہ ہو کہیں داندلی نہ ہو یہ فوج کا کام نہیں ہے اور اس مرتبہ تو پاکستان کی فوج صرف امن و امان کی قیام کے حوالے سے موجود تھی پولینسٹیشن پر موجود نہیں تھی الحمدللہ ایک بہت بڑی پاکستان کو کامیابی یہ ملی کہ ہمارا دشمن یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے کوشش کی گئی لیکن ہمارے سلامتی کے اداروں نے ہماری فوج نے مل کر کوشش کر کے عوام کے ساتھ مل کر دشمن کی ساتھ شک و ناکام بنایا اور ایک پر امن انتخابات ہوئے لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے سب سے زیادات کا دور اعلام کا دور ہے اور آخر میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں تاریخ ادم اعتماد کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے اور تاریخ کے اوراق کو درست رکھنا چاہیے اگر ہم تاریخ کے اوراق کو درست نہیں رکھیں گے تو کل تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کری آج اگر کوئی شخص منصب پر نہیں ہے تو یہ قطعن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سارا گند اس پر ڈال دیں جو آج نہیں ہو پاکستان کے اندر سیاست کے میدان میں غلطیاں ہر کسی سے ہوئی ہیں اگر پاکستان کی سیاسی قوتیں مذہبی قوتیں واقعی اپنا نظام جمہوریت کے مطابق چلا لے تو پاکستان کے اندر کبھی نہ مارشلہ لگے نہ کبھی گلے شکوے ہوں یہ ایک لمبی داستان ہے پھر کسی وقت بیان کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا جنرل باجوا جنرل فیض کے حوالے سے بیان حقائق کے برخلاف تھا کچھ انہوں نے وضاحت کی ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے تاریخ کے اوراق میں جو ان کی وجہ سے ایک غلط فہمی آ رہی تھی اس کی اصلاح کر دی لیکن ہمیں جذبات میں آکے حقائق کے برخلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے وما علینا اللہ البلاؤلہ موسیقی 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 موسیقی